پہلے آپ تمام صافیوں کا شکریہ کہ آپ نے آج ہمیں وقت دیا تھا کہ اپنی بات ہم بلوچستان کے مسائل ہیں یا خصوصاً گوادر کے مسائل ہیں وہ آپ کے ذریعے ہم اسلام آباد کے یا کوئٹہ میں تو حکومت سوئی ہوئی ہے اسے کہ اسلام آباد کے حکمرانوں تک اپنی بات پہنچا دیں آج ہمارے ساتھ میر نوید کلمتی صاحب سابق صوبائی وزیر ہیں موجود ہیں میر نوید کلمتی صاحب ہیں ڈاکٹر آتاو رحمان صاحب عبد المجید سربازی صاحب پروفیسر سلطان کاکڑ صاحب اور سید نور اللہ کی روکیٹ صاحب علیخہ شاکر صاحب موجود ہیں ہم نے گزشتہ دو سال دائی سال پہلے حق دو بلوچستان تحریک شروع کی الحمدللہ ایک پرامن جمہوری تحریک تھی اور آئے ہم نے اپنے حقوق کے لیے اپنے عزت اور غیرت کے لیے جدوجید کی درنے دیئے اتجاج کیے بہت بڑی بڑی سرگرمیاں مردوں خواتین بچوں کی کی اور طویل درنے بلوچستان کی تاریخ میں طویل درنے ہم نے دو ڈائی مہینوں کے ہم نے گوادر میں دیئے ہمارے مطالبات کیا تھے عقد و تحریک ایک پرامن جمہوری تحریک ہے ہمارے مطالبات وہی تھے جو آئین پاکستان انیس سو ترہتر کا آئین اپنے ایک شہری کو دیتا ہے جو حقوق دیتا ہے وہی ہمارے مطالبات تھے اور اس ایک تن کا زیادہ مطالبہ نہیں کر رہے تھے کہ ہمیں آئین سے ماورہ کوئی چیز دیا جائے اب انیس سو ترہتر کے آئین کی روشنی میں جو ایک شہری کے حقوق ہیں ساپ پانی ان کا حق ہے بجلی اس کا حق ہے تعلیم علاج روزگار جان اور مال اور عزت اور عبرو کی حفاظت آزادی آزادی کے ساتھ سفر کرنا بولنے کی آزادی نقل و حرکت کی آزادی اجتماع کی آزادی یہ تمام مطالبات تھے جو ہم کر رہے تھے پھر ہمارے ساتھ پچھلی دفعہ خدود بیزنجو صاحب وزیر حالہ صاحب اپنے پوری ٹیم کے ساتھ آئے انہوں نے ہمارے اٹیریری معادہ کیا کہ ایک مہینے میں تمام مطالبات آپ کے پورے کیے جائیں گے سائل بلوچستان پہ جو ٹالرز تھے جو سمندری نسل کشی کر رہے تھے کہ ان کو ہم ایک مہینے میں فارغ کریں گے بارڈر کے کاروبار پہ جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں مزدوری کر رہے ہیں اس کو ہم آزادی کے ساتھ کرنے دیں گے عزت نفس کسی کی مجرور نہیں ہوگی جو بتہ خوری جاری ہے ٹوکن کے نام پہ اس کا خاتمہ ہوگا اسی طرح ڈرگز منشیات بلوچستان میں اور خصوصاً مکران اور گادر میں دن کی روشنی میں جاری ہے اس کے حالے سے ہمیں انہوں نے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا اسی طرح اور بہت سارے مطالبات تھے کہ تیریری طور پر ہزاروں لوگوں کے سامنے وزیر اعلی بلوچستان نے اپنے کابینہ اپنے چھپ سیکٹری پوری بیروکریسی کے ساتھ ہمارے ساتھ وعدہ کیا دن گزرتے گئے ہم بار بار یاد دیانی کی ملاقاتیں کی لیکن بجائے ان امور پہ عمل درامت کرتے ان کی مخالفت شروع کر دی کیونکہ بلوچستان میں جب اس وقت تبدیلی آئی عمران خان صاحب چلے گئے شہبہ شریف آگئے جام کمال صاحب چلے گئے قدوس بیزنجو صاحب آگئے تو پھر ایک سیاسی پارٹی ایک کامپرنس پارٹی نے وفاقی حکومت کو بل اکمیل کیا وفاقی حکومت کو صوبہی حکومت کو بل اکمیل کیا آج بھی وزیراعالہ کے بیڈ روم میں جس پارٹی کا قبضہ ہے اس نے وفاقی حکومت کو اور صوبہی حکومت کو مجبور کیا کہ ان کے مطالبات نہ مانے جائیں ان کے مطالبات پہ عمل درامت نہ کیا جائے تو اس کے کہنے پہ صوبہی حکومت نے ہمارے مطالبات پہ اٹھ درمی کی پھر ٹالرز آگئے پھر بتہ خوری شروع ہے ٹوکن کے نام پر بتہ خوری اروج پر ہے پھر وہاں چیک پوسٹن کی بالی شروع چکی ہے پھر وہاں کے عوام کی تظلیل شروع ہو گئی اس لئے پھر ہم نے ستائیس اکتوبر کو درنا دینے کا فیصلہ کیا ہم نے درنا دیا دو مہینے گزر گئے باقیدہ میں یہ بتایا گیا تھا کہ ایک سیاسی پارٹی کومپرنس پارٹی نے باقیدہ وفاقی حکومت کو صوبہ حکومت کو کہا ہے کہ اگر کوئی وف دن سے مذاکرات کیے تو ہم وفاقی کابینہ سے بھی استفادہ دیں گے اور ہم لوگ یہاں اس کی قدس بیزنجو کی حمایت بھی نہیں کریں گے اگر کوئی اس نے مذاکرات نہ کرے انہی کی بلک میلنگ پر ہمارے پاس کوئی آنے کے لئے تیار نہیں تھا پھر ہم نے یہی فیصلہ کیا گوادر کے عوام نے کہ ہم یہاں بیٹے ہوئے تو ہم اشرف المخلوقات کا جو راستہ ہے گوادر میں یہ تو کیڑے مکوڑے تھے ہم لوگ تو اشرف المخلوقات کا جو راستہ ہے وہاں کیوں نہ بیٹا جائے تو اس لئے پھر ہم وہاں سے ہم نے فیصلہ کیا کہ اشرف المخلوقات کی جگہ بیٹے تو جب ہم اشرف المخلوقات کے راستے پر بیٹے دو مہینے ہی ہاں ہمیں برداشت کیا دو دن وہاں برداشت نہیں کیا دو دن کیونکہ وہ اشرف المخلوقات کا راستہ تھا پھر وہاں ہمیں رات کے اندھیرے میں ہم پہ چڑھائی کی تین بجے ہم پہ اپریشن ہوا ہماری ماں و بہنوں ہم سب پر مجھ سمیتر کارکن پہ تشدد ہوا ہمارے قائدین پہ تشدد ہوا ماں و بہنوں پہ تشدد ہوا ہمارے مطالبات کیا تھے یعنی ہم نے بار بار کہا کہ آپ کہتے ہیں ناراض بلوچ مذاکرات کریں گے ناراض بلوچوں کو قومی دائرہ میں لائیں گے ناراض بلوچوں کو یہ کریں گے ہم تو آپ کی ریاست کے ماننے والے ہیں آپ کے قانون کو ماننے والے ہیں پورامن لوگ ہیں جمہوری لوگ ہیں الیکشن میں ایسا لیتے ہیں آپ کے ریاست کو مانتے ہیں آپ کے آئین کو مانتے ہیں آپ نے رات تین بجائے میں کیوں مارا ہم کیا مانگ رہے تھے ہمارے مطالبات کیا تھے ہم کیا ڈیمانڈ کر رہے تھے گہر قانونی کون سے ڈیمانڈ کیا آپ مجبور ہوئے کہ ان کو مارا جائے پوری اس پہ ان کے گھروں پہ چاپا مارا جائے تو آپ نے جنہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا انہوں نے ریاست کو مضبوط نہیں کیا انہوں نے ریاست کو کمزور کیا ہم نے ازاروں نوجوان جو اس ریاست سے مایوس تھے اس جمہوریت سے مایوس تھے اس الیکشن سسٹم پہ مایوس تھے ازاروں نوجوانوں کو ہم نے امید کا پیغام دلایا جمہوری مضائمت کے نام سے جدوجہد شروع کی کہ پہاڑ کے بجائے سڑک کی سیاست کریں گے ہم جدوجہد کریں گے ان ظالموں کا مقابلہ کریں گے تو مجھ سے سوال کر رہے ہیں وہ لوگ جو ریاست کے مخالف نوجوان ہیں وہ بار بار ہم سے سوال کر رہے ہیں وہ مجھے خود وہ بار بیٹے ہوئے ہیں ہم نے انہوں نے ورڈس اپ کے ذریعے ٹیوٹر سپیس پر راب کے ذریعے انہوں نے ہم سے سوال کیا اس کا جواب ریاست کے لوگ دیں انہوں نے کہا کہ مولنہ صاحب آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ جمہوریت میں کوئی فائدہ نہیں ہے اگر وہ ہمیں مار رہے ہیں اگر آپ ملک کو نہیں مانتے ریاست کو نہیں مانتے آئین کو نہیں مانتے ہمیں مار رہے ہیں آپ تو ریاست کو مانتے ہیں آپ تو آئین کو مانتے ہیں آپ جمہوریت کو مانتے ہیں آپ کو کیوں مارا انہوں نے بتایا کہ اس لئے مارا کہ آپ بلوچ ہیں بلوچ ہونا جرم ہے بلوچستانی ہونا جرم ہے آپ حقوق نہیں مانگ سکتے آپ غلام ہیں آپ کالونی کے رہنے والے ہیں آپ کالونین کے شہری ہیں آپ غلام ہیں آپ کو اکھ نہیں ہے پانی مانگنا عزت مانگنا آپ کو چیک پوست پر ظلیل کریں انہیں دیں آپ غلام ہیں غلاموں کی کہاں عزت ہوتی ہے غلام کیوں پانی کا مطالبہ کرے غلام کیوں بجلی کا مطالبہ کرے غلام کیوں تعلیم کا مطالبہ کرے غلام کیوں ڈاکٹر کا مطالبہ کرے اب تو غلام ہے پانی مانگنا پنجاب والوں کا اک ہے بجلی مانگنا ان کا اک ہے آپ تو غلام ہیں کالونی ہے بلوچستان کہاں صوبہ ہے تو اس لئے ہمیں یہ انہوں نے مجھے سوال کیا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ ان کو میں مطمئن کروں کہ نہیں ایسا نہیں ہے تو یہ سوال ہے کہ میں پرامن جمہوری آئینی قانونی جدوجید کرنے والے کو رات تین بجے مارا جاتا ہے اس پہ تشدد کیا جاتا ہے ہمارے مطالبات کیا تھے سائل بلوچستان جو صدیوں سے میں اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں اللہ پاک نے ایک نعمت ہمیں دیئے سندھ کے ڈاکوں کے حوالے کیا گیا ہے بتہ خوری آج بھی جاری ہے پی ڈی ایم کے حکومت آنے کے بعد ٹالر میں اضافہ ہوا ہے پی ڈی ایم حکومت آنے کے بعد ٹالر میں بتہ خوری عروج پر ہے پی ڈی ایم حکومت آنے کے بعد ازاروں کی تعداد میں ٹالر دوبارہ آ چکے ہیں پی ڈی ایم حکومت آنے کے بعد تمام مسائل میں ہمارے اضافہ ہوا ہے تو اس لئے آج ٹالر ہمارے پندرہ قسم کی مچھلیاں پندرہ جس کا نسل ناپید ہو چکا ہے جس کو میں دیکھتا تھا آج ایک مچھلی بھی مائیگی رو دیکھ نہیں پاتے پندرہ قسم کی مچھلیوں کو ٹالرز نے ختم کر دیا اس کی نسل کشی کیے کیا یہ جو جن نسل کشی کر رہے ہیں وہ دہشتگرد نہیں ہے آیا مجھ پہ اپریشن آپ کرنا چاہیے یا ٹالر مافیا کے خلاف اپریشن کرنا چاہیے مجھ پر پوچکشی ہونی چاہیے یا ٹالر مافیا کے خلاف ہونی چاہیے ڈرگ مافیا کے خلاف ہونی چاہیے لیڈ مافیا کے خلاف نہیں ٹالرز کے خلاف عملہ نہیں کرنا ہے ٹالر کے خلاف اپریشن نہیں کرنا ہے جو کہتے ہیں ہمیں عزت دو ان کے خلاف اپریشن ہونا چاہیے جو کہتے ہیں ہمارا سائل بچاؤ اس کے خلاف اپریشن ہونا چاہیے اس لیے جو ہمارے جو مطالبات تھے آج تو بدقسمتی سے بلوچستان میں تو ہم کس سے مطالبہ کریں بلوچستان میں تو ایک زندہ لاش کی حکومت ہے اور دوسرے کمرے میں صوبہی کابینہ کے اجلاس اٹینڈ نہیں کر سکتا اور بلوچستان حکومت چلائے گا اور صوبہی کابینہ کے اجلاس دوسرے کمرے میں بھی آن لائن شریک ہوتا ہے تو ہفتوں ہفتوں جب محترم سو جاتا ہے وہ ایک زلہ میں ایک دن کا دورہ تے کرتا ہے تو ایک ہفتہ اس کو مشکل سے اٹھاتے ہیں جاز کوئی سے سٹارٹ کھڑا ہوتا ہے وہ اٹھنے کا نام نہیں لیتا یہ کس نے لیا یہ بہت ظلم کیا بلوچستان کے عوام پر اسٹیبلشمنٹ نے بین پی مینگل نے جمعیت علماء اسلام نے بہت بڑا ظلم تاریخ میں جو سب سے بڑا ظلم بلوچستان کے لوگوں پر ہوا اسٹیبلشمنٹ بین پی مینگل جمعیت علماء اسلام انہوں نے ایک زندہ لاش مسلط کیے بلوچستان کے عوام پر تو میں یہ بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ بلوچستان پولیس جو ڈرگز کے خلاف اپریشن کہتے ہیں میں کرتا ہوں اس کو کوئٹا میں عبیب نالا پہ اپریشن کی ضرورت نہیں ہے اس کو وزیرہ علاہ اس پہ چاپا مارنا چاہیے آج کل عبیب نالا کے جتنے منشیات استعمال کرنے والے ہیں وہ وزیرہ علاہ اس میں آج موجود ہیں اس لئے وزیرہ علاہ عبیب نالا کا نقشہ پیش کر رہا ہے تو یہ کس طرح بلوچستان حکومت ہم پہ جو مسلط ہے یہ آج جو ہمارے حق دو تیریک بلوچستان کے آج پر اس کا اپریشن ہی بتانا چاہتے ہیں جو ساڑھے چار مہینے میں وہاں جیل کاٹ کے آیا ہوں کرائم برانچ میں ہم سیاسی کارکون ہیں شدید سردی میں گوادر والے کو شدید سردی میں کرائم برانچ کوئٹا لانا ہم نے کیا جرم کیا تھا بھائی کرائم برانچ تو زیاد لانگوں کو ہونا چاہیے جو بلوچستان پر ظلم کیا ہے جس کے پانی کے ٹینکی سے برامت پیسے ہوتے ہیں میرے گھر میں پیسے تو ٹینکی میں برابن نہیں ہوئے تو اگر کوئی صحیح تحقیقات ہونا چاہیے تو پوری صوبہ ہی کابینہ کوئی کرائم برانچ کیا والے ہونا چاہیے لیکن ہمیں شدید سردی میں گوادر والوں کو کرائم برانچ لایا ہم نے ساڑھے چھار مہینے قید میں گزارے ہم پھر اعلان کرتے ہیں کہ ہم ایک انش بھی اپنے مطالبات سے پیچھے نہیں اٹھیں گے ہمارے مطالبات وہی ہیں پہر ہمیں اتجاج کا رستہ اختیار کریں گے صوبہ حکومت وفاقی حکومت ہوش کے ناخل لیں ہمیں کوئی نہیں روک سکتا پورا مند جد و جہد آئین ہمیں اجازت دیتا ہے کوئی طاقت ہمیں نہیں روک سکتا کہ اپنے بلوچستان کی حقوق کے لیے گوادر عوام کے حقوق کے لیے جد و جہد کریں نہیں ہم شروع دن سے شروع دن سے ہم یہ کام کر رہے ہیں شروع دن سے ہمارے یہی مطالبات ہیں یہ جو سودہ بازی شروع دن سے ہے حسن اٹھتالی سے تو بلوچستان میں یہ لوگ سودہ بازی کر رہے ہیں یہ اکبر بکٹی صاحب کا حوالہ دے رہے ہیں اکبر بکٹی صاحب خیربش مری جتنے لوگ ہیں اس کے تو اسٹیٹمنٹ تو آج بھی ہیں آج بھی موجود ہیں اخترمینگل کے بارے میں کیا کہتے ہیں جب اٹھا اسمائی کو جو دمہ کہے جو وزیر حالت ہے جو چاگی میں دمہ کہا ہوا خیربش مری اکبر بکٹی کا بیان تو آج بھی میڈیا میں موجود اس نے کیا کہا ہے کیا وہ الفاظ اس نے ادا کی ان کے لئے تاریخ تو موجود ہیں تو تاریخ ثابت ہے ہم تو مذہبی جماعت ہیں ہم ملکی ملکی بات کرتے تھے لیکن یہ تو بلوچوں کے بڑے درد کے لئے اٹھتا ہے بلوچوں کے لئے بڑا پیٹ میں مرود ان کا اٹھتا ہے تو آپ سے سا آپ نے کیوں دیکھا ہے آپ مجھے بتا دیں بلوچستان یہ گوادر والے بلوچ نہیں ہیں ہم پہ اپریشن ہوا تو آپ ایک بیان آپ نے دیکھا اس کا اختر مینگل صاحب کا وٹس اپ میں ایک بیان دیکھے کسی نے میڈیا میں کسی ایک بیان ہم بلوچ نہیں تھے ہم بلوچستان کے سرزمین کے لوگ نہیں تھے آپ ایک بیان دیتے کیوں نہیں دیا کیونکہ اپریشن ان کے مشورے سے ہوا تھا دیکھیں یہ ترقیت الحمدللہ بار بار آپ دیکھ انٹرنیشنل ائرپورٹ جلدی بن رہا ہے انشاءاللہ ہم گوادر والے کشتیاں بیچیں گے جہاز کری دیں گے کیونکہ ائرپورٹ ہمارے لیے بن رہا ہے چاہو نہیں بن رہی ہے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ وہاں جایا کریں مار پٹا ہی ہمارے ہوتا رہے اسی طرح گوادر پورٹ بن رہا ہے ہم کوشش کریں گے کہ چائنا سے کشپ لیالے پر پورٹ میں ہوتا رہے اس کے علاوہ تو ہم پینا ڈول بھی نہیں ہیں پانی بھی نہیں ہیں بجلی بھی نہیں ہیں بخار کے علاج کیلئے ہم کراچی جاتے ہیں وہاں موجود ہیں باقی سرکار کی بلڈنگیں بن رہے ہیں تو انشاءاللہ اگر وہ چاہتے ہیں گوادر والے ان بلڈنگوں کو تواف کریں تو ہم کوشش کریں گے تواف کر کے ہمارا بخار اتر جائیں گوادر ڈولپنٹ رتارٹی نے عربوں روپے کرپشن کیے گوادر میں جو اپنا گھر نہیں بنا سکتا اس کو گوادر بنانے کا ٹیکہ دیا ہے جو کسی کا پائپ لین کو ہم لوگوں کمیشن لے کر کے انجینئر ہو گئے خود غائب ہیں ہم مزدور کے حوالے کیا گیا ہے کہ آپ پائپ لین بچائیں پائپ لین سیورج کا عربوں روپے سیورج پر خرچ ہوا گوادر کا اور گیلی گٹر کا نقشہ مستقبل کا سنگاپور ہے پیسی ہوتل میں بیٹھتے ہیں بہت اچھی انگریزی میں بولتے ہیں مستقبل کا گوادر سنگاپور نیچے گٹر والے شہر میں آتے نہیں ہیں جہاں گٹر ہے وہاں سے گندگی ہے وہ آتے نہیں ہیں یہ کرپشن اسی وجہ ذمہ دار گوادر ڈولپنٹ آتارٹی کی کرپشن ہے ناہل انجینئر ہے کوئی تجربہ نہیں ہے کوئی باہر سے کسی کو آئر نہیں کیا ہم بار بار کہتے ہیں آپ بھئی امریکہ سے انگریز لے آؤ ہمیں قبول ہے تاکہ گوادر بنا کے دے دیں کوئی ہندو لے آؤ مار ہمیں قبول ہے وہ گوادر بنا کے دے دیں ہمیں قبول ہے کوئی اتراز نہیں کوئی اتجاج نہیں کریں گے جاہل کمیشن خورین ہے تو پورا کرپشن ہے ملہ فاضل چوک جو ہے چالیس سال سے وہاں جو اقتدار ہے چالیس سال سے ملہ فاضل چوک یہ گوادر پورٹ ملہ فاضل چوک گٹر کا تبدیل نہیں کر سکتا ہے کہتے ہیں ہم بیجنگ کو ترقی دیں گے یہ دن کو قرار دیا تھا ہے رات کو آڈر جاری ہوا تھا اس پہ بھی مسئلہ ہے اگر یہ دن کو جاری ہوا ہے یا رات کو اس پہ بھی بیس کریں گے پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس پہ عمل درامد ہوتا ہے نہیں ہوتا یہ آڈر ہے تو بہت زیادہ جاری ہوتی یہ لیکن ٹکس فیری زون کا زہلے کو عوام کو کیا فائدہ ملتا ہے آیا وہ یوٹلٹی بیل میں ٹکس ہے وہ ماف ہوتے ہیں کہ عوام کو اس کا ملتا ہے جو باقی ٹکس ہیں وہ عوام کے ماف ہوتے ہیں کہ وہ ماف نہیں ہوتے تو ہم سمجھتے ہیں پھر یہ دن کو جاری ہوا کیونکہ دن کو وزیراعالہ سو رہے ہوتے ہیں رات ایک بجے والا نوٹفیکشن قابلے قبول ہے